اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایمان و توحید اور وحی کی برکتوں سے نوازا تھا اگرچہ شروع میں مال و دولت دنیاوی ترقی اور شہری زندگی انہیں حاصل نہیں تھی اور دیہات کی سادہ اور بے تکلک زندگی گزارتے تھے مگر قدرتِ الٰہی کا کرشمہ دیکھئے کہ دیہات کے رہنے والے اپنی خواہش و مرضی کے بغیر مصر جیسے تہذیب و تمدن والے ملک میں پہنچ گئے اور انتہان و آزمائش کے مختلف مرحلوں سے گزرتے ہوئے وہاں کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے پھر ایک مرتبہ بادشاہ کے اے خواب کی تعبیر بتانے کے بعد ملک مصر کی صورتحال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا قہد سالی کے اس دور میں حکومت کو کامیابی کے ساتھ چلانے اور تباہی سے نکالنے کی تدبیر اور ملک کی گرتی ہوئی معاشیت کی حفاظت کرنا میں جانتا ہوں جب عزیز مصر نے خواب کی صحیح تعبیر اور حضرت یوسف علیہ السلام کی امانت و دیانت اور سادگی و سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو حکومت کے عدداروں اور عام و خاص شہریوں کو جمع کر کے تخت و حکومت آپ کے حوالے کر دی آپ کی دعوتی کوششوں سے بادشاہ نے ایمان قبول کر لیا اور پورا خاندان مصر میں آباد ہو گیا اس طرح نبوت کے ساتھ انہوں نے مصر پر 80 سال تک کامیاب حکومت کرتے ہوئے 120 سال کی عمر میں انتقال فرمایا